سبسکرائب ناو اینڈ پرس تا بیل آئیکن نیوہر مس این اپ ڈیٹ یہ دیکھئے سائیڈ میں آپ اس ڈش انٹینہ کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈش بلکل اسی طرح رکھنے ہوگی دوستو یہ دیکھئے پیچھے سے میں آپ کو اس سیٹلائٹ کی ایلیویشن بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس سیٹلائٹ کے لیے ایلیویشن پانچ انچز رکھنا ہوگی یہ دیکھئے آپ اس اسکرو اور اوپر والی جگہ تک تقریباً پانچ انچز کا فاصلہ رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹلائٹ بلکل آسانی سے ٹویک ہو جائے گی تو دوستو یہ دیکھئے آپ اس سیٹلائٹ کو پاک سیٹ سے تھوڑا رائٹ سیٹ پر بلکل آسانی سے ٹویک کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس سیٹلائٹ کے چینلز دکھاؤں جو میرے پاس ابھی دو فٹ کی ڈش انٹینہ پر ریسیو ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں دوستو یہ دیکھئے آپ اس ویڈیو کو بلکل پروف کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو سب سے اوپر والی ٹی پی اس سیٹلائٹ کی بلکل آسان ٹی پی ہے آپ یہ ٹی پی لگا کر اس سیٹلائٹ کو بلکل آسانی سے ٹرے کر سکتے ہیں دوستو آئیے میں آپ کو اور بھی ٹی پیز دکھاؤں اور آپ ان ٹی پیز میں سگنل کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میرے پاس اس سیٹلائٹ کی کافی ٹی پیز ریسیو ہو چکی ہیں اور یہ دیکھئے میں آپ کو چینل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے سب سے پہلا چینل اور یہ رہا لاسٹ چینل دوستو میرے پاس اس سیٹلائٹ کے ون ہنڈرڈ پورٹی فور چینل سے ریسیو ہو چکے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس سیٹلائٹ کے کچھ بہترین چینل دکھاتا ہوں دوستو کافی دوستوں نے مجھے اس ویڈیو کے لیے کمنٹ کیے تھے کہ آپ اس سیٹ لائٹ کو دو فٹ کی ڈش انٹینہ پر ٹریک کر کے دکھائیں وہ بھی آم ایلین بی پر تو دوستو یہ دیکھئے میرے پاس آج دو فٹ کی ڈش انٹینہ پر آم ایلین بی پر اس سیٹ لائٹ کے 144 چینل سے ریسیو ہو چکے ہیں تو دوستو اس سیٹ لائٹ پر آپ کافی چینل فری ٹو ائر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 4 فٹ کی ڈش انٹینہ ہے تو آپ ایم بی سی نیٹ ورک کے چینل بھی اس سیٹ لائٹ پر بلکل فری ٹو ائر دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ ترک سیٹ 42 ایسٹ کو ٹریک کر لیں اس کے بعد آپ اس سیٹ لائٹ کو بلکل آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں ترک سیٹ 42 ایسٹ کو ٹریک کرنے کے بعد آپ ڈش کی ایلیویشن 5 انچ تک رکھیں گے جس طرح آپ نے شروع میں اس ویڈیو میں دیکھا دوستو اتنی ایلیویشن رکھنے کے بعد آپ اپنی ڈش انٹینہ کو رائٹ سائٹ پر موگ کریں گے تو آپ کے پاس اس سیٹ لائٹ کے سیگنل بلکل آسانی سے ریسیو ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کسی بھی سیٹ لائٹ کی ڈش انٹینہ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سیٹ لائٹ کو آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر آ کر میرے ویڈیوز کی ہیلپ سے آپ کسی بھی سیٹ لائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے آپ کو کچھ چینل دکھائے ہیں یہ سارے چینل مجھے دو فٹ کی ڈش انٹینہ پر ٹریک ہو چکے ہیں یہ سارے چینل بدر سیٹ ٹونٹی سکس ایسٹ کے ہیں دوستو یہ تھے بدر سیٹ ٹونٹی سکس ایسٹ کے چینلز یہاں پر آپ ایس ای ڈی اور ایچ ای ڈی چینل فری میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے آپ کو کچھ چینلز دکھائے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے پاس اس سیٹ لائٹ کے ون ہنڈرڈ فورٹی فور چینلز سے ریسیو ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس بلیک الٹرا ایل این بی ہے تو آپ کے پاس کچھ اور ٹی پیز ریسیو ہو سکتی ہیں یہ چینلز میرے پاس عام ایل این بی پر ریسیو ہوئے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ